بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہم متنوں کو سمیولہ داور کا سلام پہنچے محترم ناظرین کل تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے عوامی نیشنل پارٹی کے نت قبل تسخیرگر یعنی چار صدہ میں ایک کمیاب جلسہ مناقت کر کے ثابت کر دیا کہ اب امران خان یا تحریک انصاف کے جوریزڈکشن میں سارا پاکستان آ چکا ہے کراچی سے لے کر خیبر پختنخواہ تک پر خیبر پختنخواہ میں ایک ایسا چھوٹا سا زیلہ چار صدہ جہاں پہ ابھی تک عوامی نیشنل پارٹی کا سیکھا چلتا تھا اب کل کی جلسے نے ثابت کر دیا کہ وہ سیکھا وہ حکومت اب عوامی نیشنل پارٹی کا چار صدہ پہ نہیں رہا بلکہ اب ادھر سیکھا تحریک انصاف کا چلتا ہے تو بہت اچھ طریقے سے وہ جلسہ مناکہ دو ہوا جیسے خان صاحب وہ لوگ آئے تھے اور خان صاحب کی انٹریا ایک ہیلیکاپٹر کے تھرو ہوا تو ایک بہت خوبصورت منظر تھا ایک ولولا تھا ایک جوش تھا لوگوں میں اور یوں مخصوص ہو رہا تھا کہ اب سارے پاکستان پہ جہاں پہ بھی لوگ ہیں سب امران خان کو واحد ایک امران خان پہ اس کا اعتماد ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے چاہے وہ وزرستان ہو چاہے وہ کاراچی ہو چاہے وہ آزاد کشمیر ہو جہاں بھی بھی ہو جہاں بھی اور جیس حالت میں بھی تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان جلسہ مناکہ کرتے ہیں تو ناظرین کسی نے نہ بارش کو دیکھا ہے کسی نے نہ گرمی کو دیکھا ہے کسی نے نہ کوئی اور مسئلہ کے طرف دیکھا ہے سب لوگ آتے ہیں جلسے کی طرف جلسہ گاہ کی طرف اور بہت دہیان کے ساتھ خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہی بندہ ہمارا نجات دہندہ ہے امران خان نے اس جلسے میں ناظرین دو باتیں کی باتیں تو کافی کی لیکن دو باتیں مرکزی نگاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں وہ ڈسکس کرلو ایک بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ غلامانہ سوچ جو ہے ہمارے عوام کی ذہن میں وہ نکال دو وہ خوف نکال دو جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے غلام ہیں ہم کبھی بھی کسی کے غلام نہیں ہم ایک بہادر قوم ہیں اور یہ سوچ وہ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے دو تین دن پہلے بیان دیا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں اتنا تکا دیا کہ وہ ناک سے ہمیں لائنے لگانا پڑی تو نظرین جب ایک ایسے حالات ہو اور اتنا انسان نیچے آ جاتا ہے کہ وہ ناک سے لائنے لگا دیتا ہے تو پھر آپ وہ ویکار اور وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ لیڈرشپ وہ کہاں ہوگی یہی امران خان نے بتا دیا کہ میں وہ خوف نکالنا چاہتا ہوں آپ کے دلوں سے میں وہ سوچ نکالنا چاہتا ہوں وہ غلامانہ سوچ جو لائنی کی باتیں میں نے کی وہ غلامانہ سوچ وہ لیڈرشپ کے ذہن سے میں بھی میں اس کو رفع کرنا چاہتا ہوں اس کو نکالنا چاہتا ہوں اور اپنے ووٹر اور تحریک انصاف کے ورکروں عام عوام کے سوچ اور دیلوں سے بھی وہ نکالنا چاہتا ہوں اور وہ کیسے نکلے گا وہ سوچ وہی ایک راستہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم اس پہ اب الحمدللہ مسلمان ہے ہم اس پہ ایمان رکھیں ہمارا ایمان بھی ہے الحمدللہ اس پہ لیکن ایمان کا جو تقاضہ ہے ناظرین اس میں کمزوری ہے اور عمران خان یہی کہتا ہے کہ یہی کمزوری میں دور کرنا چاہتا ہوں جب ایک دفعہ آپ نے کلمہ تویبہ پھر لیا تو آپ نے مان لیا کہ باتشاہوں کے باتشاہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس سے خوف آتا ہے اور جس سے خوف ہونا چاہیے وہ اللہ کا ذات ہے انسان کیا ہوں گے انسان سے خوف کیا ہوگا تو یہ اگر ایک دفعہ آپ نے یہ خوف نکال دیا تو پھر آپ دیکھ لے کہ آپ کا وکار کیا ہوتا ہے اکثر وہ ناظرین صرف چار صدق کے جلسے میں بھی نہیں اکثر جلسوں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں ایک وکار پیدا کریں پھر لوگ پھر دیکھیں یہی آئی ایم ایف دیکھیں کہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ناک سے لائنیں لگا لیں اتنے آپ کو گیرا سکتا ہے سوالی پیدا نہیں ہو سکتا یہ باقی ممالک کیا یہ اسی طرح آپ کو اتنے سخت شرائط اور اتنے حد تک امیز رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دفعہ دیا ہے مضبوط دفعہ دیا ہے اور مضبوط لوگوں کے ہاتھوں ہی دفعہ لیکن پیر بھی یہ حالت کیوں ہیں اس پہ سوچنا چاہیے اور وہ یہی جو امران خان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کلمہ جو تقاضہ کرتا ہے ہمارا ایمان ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن جو تقاضہ کرتا ہے اس میں ہماری کمزوری ہے اور اسی کمزوری کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہٹا دے پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زمین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پہاڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دریا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان پہاڑوں میں ایسے خزانے چپا دیا ہے عوام کے لیے کہ وہ بھی اگر ہم اخلاص کے ساتھ نکال لیں تو کسی کے ساتھ سامنے بھی ہاتھ نہیں رکھنا پڑے گا کرزی کے لیے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم میں وہ اخلاص نہیں رہا ہم میں وہ توکل نہیں رہا اور یہی خان سے بتانا چاہتے تھے جو بار بار کہتے تھے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نظرین تو یہ اگر ہم میں وہ اخلاص وہ جذبہ اور کلمہ تویبہ کا جو تقاضہ ہے وہ پیدا ہوا تو پہر آپ دیکھیں پاکستان کا مسئلہ دوسری بات جو اس نے ڈسکس کر دی وہ اکنامک پوزیشن آپ پاکستان نظرین اکنامک پوزیشن آپ اگر دیکھ لے کہ تحریک انصاف جب حکومت میں آئی پہلے دفعہ تو اس وقت پاکستان کے اکنامی پوزیشن کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا خزانے خالی تھے لیکن جب تحریک انصاف نے کام اس پہ کیا اور اپنی لیے حدف مقرر کر دیئے کہ اس حدف کو میں اچیو کروں گا پھر جب وہ رخصد ہو گیا اس کیلئے جو پلان بنایا گیا جو امپورٹڈ حکومت آ گئی پھر آپ دیکھ لیں وہی فیگرز یہ خان صاحب یہ بھی بتا رہے تھے ہمارے یہ امپورٹڈ حکومت یہ تیرہ پارٹیوں والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ کیا تھا تحریک انصاف نے ایکانیمی کو خراب کیا تھا ناظرین ایک ہوتی ہے جلسوں کی تقریریں اور ایک ہوتی ہے فیکٹس این فیگرز پہ باتیں ان لوگوں کے پاس فیکٹس این فیگرز نہیں ہے یہ صرف ہوا میں گوڑے دوڑاتے ہیں گوڑے جب دوڑائے جاتے ہیں تو اس کے لیے زمین کا ایک میدان اور اس میں شاہ سوار جب بیٹا ہو تو تب دوڑائی جاتی ہے لیکن یہی لوگ ہوا میں گوڑے دوڑاتے ہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کوئی فیگرز نہیں ہے کہ وہ پیش کر لے کہ اس دلیل سے اور اس فیگرز سے تحریک انصاف نے پاکستان کی معاشی حالت کو تباہ کر دیا چند مثال امران خان نے اس تقریر میں دی آپ کو یاد ہوگا لیکن میں آپ کو توڑا سا میں آپ کو دوبارہ بتا رہتا ہوں کہ امران خان نے بتایا کہ پاکستان کا خسارہ جب حکومت تحریک انصاف کے حوالے ہو گیا پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو اس وقت پاکستان کا خسارہ بیس ارب ڈالر تھا بیس ارب ڈالر پاکستان کا خسارہ تھا جب تحریک انصاف کی حکومت آ گئی اور اس نے معاشی حالت پر اس کے پالیسی بنائے اس پہ کام کیا اور جب وہ رخصد ہو گیا تو اس وقت پاکستان کا خسارہ ناظرین سولہ ارب ڈالر ہو گیا تھا تو اب یہ دیکھے بیس سے سولہ تک آ گیا خسارہ مطلب یہ کہ اس نے کام کیا تھا ریزورو میں ترقی ہوا تھا خسارہ کم ہوا تھا تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نقصان دیا دوسرا مثال اس نے دیا کہ باہر ممالک جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں جو ادھر سے پیسے بیچتے ہیں اپنے خاندانوں کیلئے پاکستان کے عوام کیلئے وہ جو بیج رہے تھے وہ انیس ارب ڈالر تھے انیس ارب ڈالر ناظرین ہمارے پاکستانی بائی پاکستان کو بیج رہے تھے لیکن جب خان صاحب کی حکومت آ گئی تحرک انصاف کی حکومت آ گئی تو وہی امام ونڈ اکتیس ارب ڈالر ہو گئی یہ کیوں ہو گئی ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ موجودہ حکومت خان صاحب حکومت یہ ایک مخلص حکومت ہے یہ لیڈر ایک مخلص لیڈر ہے اس میں درد ہے عوام کی یہ جو تکلیفیں ہیں یہ برداشت کر رہا ہے یہ سہرائی اسی طرح بالکل جیسے کہ خود اس پہ گزر رہا ہے اس کے کون ہے ناظری اس کے بیٹے یہاں پہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرح اس کا بائی بھی منیسٹر بنے اس کا بیٹے بھی منیسٹر بنے یا نواز شریف کی طرح اس کے بیٹے وزیرالہ بنے بائی بنے وزیرالہ بنے اور اس مریم نواز اس کا قبضہ مسلم لیگ نون پہ ہو اسی طرح پیپلز پارٹی کا ہو کہ زرداری ہو زرداری کے بعد اس کے بعد پھر بلاول ہو عمران خان کا تو یہ نہیں ہے عمران خان تو ہے بس صرف یہ آجز بندہ ہے یہ خاکسار بندہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں اور وہ کرپشن کرے گئے کیوں کیونکہ اس نے ناظرین آپ کو پتہ ہوگا جو یہ بنیگالہ کے گا جو بھی اس کے ہے یہ سب کچھ اس نے وقف کر دیا ہے کہ میرے بعد یہ سب کچھ جو اس کے ہسپیٹل ہے شوکت خانم یہ اس کو بھی لے گیا پھر ایسا بندہ کرپشن فائدہ کیا ہے جب میں سب کچھ میں نے دعو پہ لگا دیا وقف کر دیا تو پھر مجھے کرپشن کی کیا ضرورت ہے تو یہی عمران خان صاحب اس نے بتا دیا تھا کہ اب ایک اور جو ادھر بتا رہا تھے ایکسپورٹ ایکسپورٹ ملک کی معاشیت کے لیے بہت اہم ہے ایکسپورٹ اس وقت جو تھا وہ چوبیس ارب ڈالر تھا اور پھر تحریک انصاف کی حکومت جب آب گئی تو بتیس ارب ڈالر ہو گیا اسی طرح پاکستان کے ریزرو جو تھے پاکستان کے بینک میں جو پیسے رکے ہیں جو خزانے میں ہے اس وقت جب حکومت تحریک انصاف کو مل گئی اس وقت نو ارب ڈالر تھی نو ارب ڈالر ہمارے خزانے میں سب کچھ ہمارے پاس امونٹ نو ارب ڈالر تھی جو کہہ رہے تھے کہ تین دن دو ماہینے کے لیے پائیسے ہیں تین ماہینے کے لیے پائیسے ہیں پھر کچھ بھی نہیں ہے ڈیفالٹ ہو رہا تھا وہ اسی بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے صرف ایناؤنسمنٹ باقی ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے وہ اس لیے کہ صرف ہمارے خزانے میں نو ارب ڈالر تھے لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت ختم کرا دی گئی تو پھر سولہ ارب ڈالر ہو گئے تھے نظرین یہ کہاں سے آگئے یہ اس آجز بندے یہ اس مخلص بندے نے اس کے محنت کا نتیجہ ہے اس کے جو گروپ ہے اس کا جو لشکر ہے اس کے اخلاص کا اس کے دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے اس کے خون پسینے کا نتیجہ ہے اور پھر عوام جب دیکھتے ہیں نظرین ہم کہتے ہیں کہ عوام میں اخلاص نہیں ہے عوام میں بہت زیادہ اخلاص ہے عوام اپنی لیڈر کا بہت زیادہ سوچتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن عوام کو تو یہ پتہ چلے کہ یہ لیڈر جو ہے یہ مخلص ہے اگر لیڈر مخلص نہیں ہو تو پھر ادھر اخلاص کیا ہوگا تو یہ نظرین یہ کچھ فگرز ہیں جو ایماران خان ادھر بتا رہے تھے ایک اوار ایک آنے میں سروے آف پاکستان دو ہزار اکیس آور بائیس کا وہ آپ نظرین اگر کسی نے دیکھا ہے تو پہ تو ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے لیکن اگر کسی نے دیکھا نہیں ہے تو وہ آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا تھا یہ جو لوگ ایمپورٹیڈ گورنمنٹ اس پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا دیا وہ ہے کہاں اس کی کوئی کوئی ثبوت لیکن ان لوگوں کے پاس وہی بات جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہوا میں گوڑے دوڑا رہے ہیں اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ کیا ہے آپ وہ وہ پھڑ رہے وہ پھڑ لے جو ایکانومی آف پاکستان اب ایکانومی آف پاکستان میں جی ڈی پی جب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ملی تو اس وقت جی ڈی پی چار اشاریہ آٹھ پرسنٹ تھی لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت رخصد ہو رہی تھی ایمپورٹیڈ حکومت کی وجہ سے امریکہ کی سازش کی وجہ سے تو اس وقت چھ اشاریہ زیرو پرسنٹ تھی تو چھ اشاریہ آٹھ سے چھ اشاریہ زیرو تک آ گیا جی ڈی پی تو یہ ترکی نہیں ہے یہ کیا ہے ایکسپورٹ کی جو اوپر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایکسپورٹ اس وقت پہلے جو حکومت ملی چھ بیس اشاریہ آٹھ تین بلین تھی چھ بیس اشاریہ آٹھ تین بلین ایکسپورٹ تھی لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت رخصد ہو رہی تھی تو اس وقت اٹھائیس اشاریہ آٹھ پانچ بلین ہو گئی تھی اس وقت اٹھائیس اشاریہ آٹھ پانچ بلین بلین تھی ایکسپورٹ اسی طرح اگری کلچر سیکٹر کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومت پہلی دفعہ تحریک انصاف کو ملی تو اس وقت تین اشاریہ پانچ فیصد تھی اگری کلچر سیکٹر کا پھر وہ بڑھ گیا چار اشاریہ چار اشاریہ چار فیصد ہو گیا اسی طرح انڈرسٹری میں جو ترقی کی جب حکومت ملی چھ اشاریہ چھ اشاریہ تھی اور جب حکومت ختم ہو گئی تحریک انصاف بلکہ ختم کرا دی گئی تو اس وقت سات اشاریہ دو فیصد تھی اب پھر سرویسی سیکٹر کو آپ دیکھ لیں سرویسی سیکٹر چار اشاریہ سات پرسنٹ تھی اب جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ چھ اشاریہ دو پرسنٹ تھی اور کیا ہے یہی فیگرز یہی ریپورٹ یہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف حکومت نے کیا کیا تھا خان صاحب نے کیا کیا تھا اسی طرح آپ آئی ٹی سرویسیز دیکھیں ایک اشاریہ پانچ بلیون ڈالر سے اس نے بڑھا دیا ایک اشاریہ نو بلیون ڈالر تک اسی طرح آپ الیکٹریسیٹی جنریشن دیکھیں وہ سنتیس ہزار دو سو اکاسٹ میگا وارٹ سے بڑھا کر ایک تالیس ہزار پانچ سو ستاون میگا وارٹ تک پنچا دیا تو یہ ترقی آپ دیکھ لیں نظرین تو نظرین یہ کچھ فیگرز تھے جو میں نے آپ کو بتا دی میں اب آپ کو کچھ قیمتیں بتا دیتا ہوں پیٹراؤول اور ان چیزوں کی قیمتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مارچ دو ہزار بائیس میں جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پھر آگست دو ہزار بائیس میں جب تحریک انصاف کی حکومت اب ختم ہو چکی ہے آگست تک اس کی قیمتوں کا ہم توڑا سا معازنہ کرتے ہیں اس وقت پیٹراؤول کی قیمت جو تھی وہ ایک سو پچاس پر لیٹر تھی تحریک انصاف کے ٹائم میں اور اب جو ہے دو سو چٹیس اشاریہ پر لیٹر ہے ڈیزل کی آپ دیکھ لیں ایک سو چو والیس اشاریہ پانچ پر لیٹر ہے اور اب جو ہے دو سو سنتالیس اشاریہ پانچ پر لیٹر الیکٹریسٹی کا آپ ناظرین دیکھیں بجلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے اتنے بیل آتے ہیں الیکٹریسٹی اس وقت سولہ روپے پر یونٹ تھی اور آج جو ہے چٹیس روپے پر یونٹ اب آپ یہ دیکھیں گندم دیکھیں جو ناظرین جو روٹی ڈبل روٹی معایدہ سب کچھ اس سے بنتے ہیں اس کی قیمت آپ دیکھ لیں اس وقت تحریک انصاف جب حکومتی وہ پچپن روپے پر کیجی تھا اور اب نائنٹی روپیز پر کیجی ہے گی آپ دیکھ لیں اس وقت چار سو تریتر روپے پر کیجی تھے اور اب جو ہے وہ پانچ سو بیالیس پر کیجی ہے ڈبل ماش آپ دیکھیں ناظرین وہ دو سو ستر روپے پر کیجی اس وقت اور اب جو ہے تین سو اٹھتر روپے پر کیجی ہے تو اسی طرح پیاز دے کے ٹرماتر دے کے ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں روزانہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور قیمتیں بتاتے رہتے ہیں آپ خود بھی مارکٹ میں سمان خریدتے ہیں مارکٹ سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ پوچھتے ہیں کہ آج پیاز اتنا مہنگا ہو گیا ٹرماتر اتنا مہنگا ہو گیا اس کے باوجود کہ یہی حکومتیں ہم بتا رہے تھے کہ ہم اس کے لئے تدابیر کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا جو قیست ہے وہ جب آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آئی ایم ایف کا قیست بھی آ گیا دوسما مالک جو تھے کہ دوسما مالک ہمارا ہیلپ کرے گا دوسما مالک نے بھی کچھ ہیلپ کر دی لیکن اس کا بھی اثر نہیں پڑا آئی ایم ایف کا جو قیستہ وہ بھی آ گیا لیکن پھر بھی قیمتیں اوپر جا رہی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور پاکستانی کرنسی کا قیمت جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں وہی بات ہے ناظرین جو کہتے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیر کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا خدا حافظ